اس کے اندر یہ جو نائنٹی پرسنٹ جو ہے ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ پنجاب حکومت دے گی یہ بلینز کا پروگرام ہے اس کے لیے اتنے پیسے چیف منسل صاحبہ کے خزانے میں نہیں تھے لیکن انہوں نے مختلق جگہوں پر جو ہے پیسے کسی طرح سے منج کر کے ڈائیورٹ کر کے یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے میں ابھی اس لیے بکوز ہر چیز وہ بتانی چاہیے جو سو فیصد درست ہو میں آپ کو انسائٹ دے سکتی ہوں لیکن دینا نہیں چاہتی بکوز فیکسن فگرز کے ساتھ یہ کتنے عرب کا پروگرام ہوگا یہ عربوں کا پروگرام ہے اور اس کے اوپر پنجاب حکومت کتنے پیسے لگانے جاری ہے انشاءاللہ اس کے لیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک دو اور چیزیں جو اس کا حوالے سے جو ہے وہ ہوئی ہیں کہ پوری کیابنٹ میں جو ہے وہ چیف منسل صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے مبارک بات دی ہے کہ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آٹا جو ہے اس کی قیمت مقاعدہ نوٹی فائے کر دی جائے سو میری چیف منسل بلکل آٹے کی قیمت سے بہت تنسنڈ رہتی ہیں وہ آلو پیاس کی قیمت کم کرنے کے لیے آئی ہیں وہ اس کو اون کرتی ہیں اور اسی طرح انہوں نے جو اسینشل آئیٹمز ہیں اس کے حوالے سے ان کا ایک زیرو ٹالرنس ہے آہ تو آٹے کو جو ہے ایک کروس پنجاب اس کو نوٹی فائے کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری سوشو ایکنومک ریجسٹری ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کرنے لگی ہے اس نے جو اس کے اندر اس کا ایک پورا میکنزم ہے انشاءاللہ آہ چیف منسٹر صاحبہ ایک آج دن کے اندر اس کا افتتاہ بھی کرنے جا رہی ہیں تو وہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی رہی ہوں مجھے کہ کہتے ہو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بڑا آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی کننسنگ لی کہتی تھی کہ میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ میری چیف منسٹر کا کوئی آہ جو ایسا انیشیٹیو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو صرف آپ کو بتا کے گھر چلی جاؤں گی یا وہ صرف فائلوں میں رہ جائے گا چیف منسٹر نے جو جو کہا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اب یہ سوشل اکنومک ریجسری جو ہے یہ ہر طرح سے ایک ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا تمام جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جتنی سبسیڈی آئے گی جتنے آپ چیف منسٹر صاحبہ جو ریلیف دینا چاہیں گی مختلف مدوں کے اندر وہ تمام اس سوشل اکنومک ریجسری کے اندر جو ویریفائیڈ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس کے ذریعے وہ لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے گی اور اس سے بڑی سوشل سرویس میں نہیں سمجھ دی کہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ ایک نیشنل سروی ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نیشنل سروی کے اوپر آج بھی ہم بھی بسپ کے اوپر چلتے رہے نگبان رمضان پیکج بھی بسپ کے اوپر جو ہے وہ نادرہ کے ریکارڈ کے تیر کیا لیکن یہ جو ہے اس کے اندر خود ریجسٹریشن ہوگی خود لوگ ریجسٹر کرائیں گے ویریفائی ہوں گے اور بقاعدہ طور پر وہ پنجاب کے ڈیٹا کا حصہ بنیں گے اور جو آخر بات ہے جو پھر ایک بہت لینڈ مارک تام ہے کہ میری جیپ نیس نے کہا تھا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے اور اس کو ثابت کر دیا ہے پنجاب کے اندر اب ہارٹ اپارٹمنٹ ای ٹینڈرنگ پہ جائے گا کوئی ٹینڈر کسی کی ملی بھگت سے کوئی ٹینڈر کسی کی سفارش سے کوئی ٹینڈر جو ہے وہ انڈر ٹیبل جو ہے وہ منجمنٹ کے ذریعے نہیں ہوگا ای ٹینڈرنگ ہوگی سب کے سامنے ہوگی اور یہ شفاف ترین نظام جو ہے یہ چیف میری صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر بھی انپلیمنٹ کر کے دکھا دیا ہے اس مالی سال میں ای ٹینڈرنگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے دوسرا ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمپریہنسف پلان چیف میری صاحبہ نے بنایا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے وقت ڈائنیمک ینگ منسٹر ہے سکندر میں نے اس کو فلور دیا ایک منٹ پہ ایسا نہ کریں سر اس میں بھی ایک بڑا اور یہ میں آپ کی گزارش میری ہے کہ آپ سب اسے بڑا دھیان سے سنیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ٹیچرز شوٹ تھے جب قریباً ایک سو بیس تیس دن پہلے ہم گورنمنٹ میں ہیں جب میں نے اس سسٹم کو سمجھا کہ یہ کہاں شوٹ ہیں تو ایک لاکھ اٹھارہ ہزار میں سے پتا چلا کہ جہاں سیٹس ویکنٹ ہیں وہ تو دکھا دی جاتی ہیں بہت جہاں ٹیچرز سرپلس ہیں جہاں ایک سکس میں ہیں تو بائیس ہزار کے قریب ٹیچرز ایسے ہیں جو اکسس میں ہیں ہم انہیں ان پبلک سیکٹر سکولز میں لا رہے ہیں جو رورل ایریاز میں ہے تاکہ نئے ٹیچرز رکھنے کی بجائے یہ پبلک سیکٹر کے جو کالجز اور سکولز ہیں آپ کے ان میں ہم انہی ریسورسز کو ٹیکس پیز منی بچاتے ہوئے تیس ہزار ٹیچرز وہاں سے لے آئے قریباً بائیس ہزار ٹیچرز جو ہیں جو ہم ایک پروگرام ری آرگنائزیشن کا کر رہے ہیں اس میں تیرہ ہزار سکولز میں بائیس ہزار کے قریب ٹیچرز تھے وہ بھی ہم ان سکولز کے اندر لا رہے ہیں انہیں ای 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 مو کر کے تو چوتالیس ہزار ٹیچرز ہم نے صرف ریشنل لائزیشن اور سمارٹ پالیسی کے دور پاڑی اڈریس کر دیئے اب ان تیرہ ہزار سکولز میں اڈیشنل پینتیس ہزار ٹیچرز کی سیٹس خالی تھیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں سنس ہم نے وہ پنجاب کے یون بہنوں اور بھائیوں کو اپرچنیٹی دی ہے تو ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے تیچرز شاٹیج سیدھا تھرٹی ایٹ تھاؤزن پہ لے آئے ہیں تھرٹی ایٹ تھاؤزن پہ ہائرنگ کریں گے بڑھ ہم ریشنلائزیشن اور ہی ٹرانسفر ونڈو اوپن کر رہے ہیں اس ہفتے کے اندر تاکہ ہم ان سب کی ایجسٹمنٹ کر لیں پھر ہم دیکھیں اپنی سکول لوکیٹر ایپ پہ جو ہم نے اسیمبلی میں بھی لگا دی ہے آپ سب سے بھی پاسورڈز ان کے شیئر کریں گے کہ جہاں پہ ضرورت ہے اور پہلی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دو ہزار سیٹیں سو آپ نے سنا ہوگا کہ پیسے دے کے ٹرانسفرز ہوتی تھی آپ نے سنا ہوگا کہ صوبے میں ہمیشہ سفارش پہ ٹرانسفرز ہوتی تھی دو ہزار سیٹیں جو چھپائی گئی تھی اسی سیٹ پہ ہم نے الحمدللہ ڈھونڈی ہیں بیکوز آپ کی ایسے نی جو ہے جس پہ تعداد گرانٹ کی جاتی ہے کہ اتنی تعداد ٹیچرز کی ہے اور جو سیٹیں اویلبل تھی سیٹ پہ ان میں دو ہزار کا فرق تھا ہم سارے بیٹھے کے یہ کہاں سے آ رہا ہے فرق ایسے نی میں جتنی الوکیٹڈ سیٹس ہیں وہ کیوں شونی ہو رہی ٹیچرز کو وہ اپلائی نہیں کر سکتے وہ الحمدللہ دو ہزار سیٹ بھی ہم نے لوکیٹ کر کے سسٹم پہ ڈال دی ہیں اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ای ٹرانسفر پولیسی کا راؤنڈ اور ٹیچرز ریکروٹمنٹ تو پہلی ٹرانسپیرنٹ شباز صاحب کر رہے تھے ایک روپیہ پنجاب میں اگر کہیں رشوت ثابت ہوگی تو میں ذمہ داری ہوں لہور شہر کے ادھر آپ اس بات کو جاتے ہیں کہ امتحانی سنٹرز پکتے ہیں جو آپ نے اس پر خود بھی سپر کاروائی کی ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے اس پر بندل ایک گھائیب ہو گیا پیپر کا اس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں بورڈز کے سربراہ نہیں ہے لاہور کے در بھی آپ نے کرسلس آپ کو چارج دیا ہے اس کے بعد گرمیوں کے چھوٹی ہیں بچوں کے سے اضافی تیز دی جاتی ہے وہ ٹرائیوٹ سکوٹ رہے ہیں وہ ٹیچرز کو نہیں کر دیں اس پر کوئی لیجسٹیشن نہیں ہے سر آپ نے بہت اچھی باتیں کی تینوں پنجاب کے جو نو بورڈز ہیں اکیوپائیڈ ویڈ ورک ہیں ہونڈریبل چیف انیسٹر صاحبہ نے پچھلے ہفتے اس کی اجازت دے دی ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بورڈز کے اندر اپنے لوگ لائیں ہم نے پالیسی یہ بنائی ہے اگزیمنیشن ایک سپیشلائز سبجیکٹ ہے آغا خان کے بورڈ کے لیول پہ اگر آپ نے جانا ہے اگر آپ نے کیمبرج اور آکسفورڈ کو بیٹ کرنا ہے تو ریسورسز بھی اس لیول کے لانے ہوں گے اٹھارہ عرب روپے ہمارے بورڈز کے اندر پڑے ہوئے ہیں یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہم انشاءاللہ تعالی نمبر ون نو کی نو پزشنیں ایڈورٹائز کرنے لگے ہیں پوری پنجاب اور پاکستان کی عوام میں سے جو قابل ترین لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آگے بورڈز کو ہیڈ کریں نمبر ٹو بوٹی مافیا تینکیو ویری مچ تو ہم نے امتحانی جو سنسیٹیف سینٹرز تھے ان میں کیمرے لگا کے ضرور کنٹرول کی ایٹی پرسنٹ تک بٹ فیشل ریکنیشن اس لیول پہ چلی گئی ہے ٹین تھامپرنٹس اس لیول پہ چلے گئے تو ہم اے آئی پیس سافٹ ویز لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ پورے کمرے میں اگر ہزار بچہ بھی ہے تو چار سمارٹ کیمراز کے درو آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ان کی فیشل ریکنیشن انشاءاللہ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا اگلے آنے والے امتحانوں تک جو بوٹی مافیا کے اندر انگیج جو اچھا رانا صاحب اور میں ہی اس میں مزارش دیکھیں میں ہر دفعہ تو میں پرائیوٹ سکولز کو میں مافیا نہیں کہتا اس کی دو ریزے اب میں بھی تانگو ہوں میں خود اپنے بچوں کی بڑی ہیوی فیز صدا کرتا ہوں بٹ دیکھیں ایک چیز بڑی بڑی سمپل سمجھنے والی ہے آپ امیجن کریں کہ ان ہاربل حالات میں جو پچھلے بیس سال پبلک سیکٹر سکولز کی امپروومنٹ آتی تھی پھر مزار صاحب آتے تھے پھر ایک بہتر وزیر آتا تھا پھر پچھلے وزیر موصول پی ٹی آئے کے آتے تھے تو کتابیں تین لاکھ تین عرب کی جو پرنٹ ہوتی تھی ہم نے جاتے دیکھی ہیں چودہ عرب پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا سٹینڈڈ امپرووڈ نہیں کریں گے یہ میرا ماننا ہے جب تک ہم اپنا سٹینڈڈ ہمارا سٹینڈڈ امپرووڈ ہوا ہے تو بورٹ کی پوزیشنز چھین لیں گے ہم نے پرائیوٹ سکول سے آپ اپنا سٹینڈڈ امپرووڈ کریں وہ نہ صرف فیس کام کریں گے فری بسز بھی دیں گے آپ کے بچوں کو پیسے لوہر سکول چلاو تو اگر بچے ان کے کام ہو جائیں گے تو نیچلی ان کے فائنانسز ایفیکٹ ہوں گے this is my policy کہ اپنا سکول سسٹم ایک سال میں بہتر کریں بچے ہیں جو اسکول مسنگ ہیں اور ان کو اسکولز میں لانے کے لیے کیا اقتامات کرنے جا رہے ہیں آپ آجی اس سے بھی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا تو پنجاب کے اندر جو آؤٹ اف سکول چلڈن ہیں ویسے تو پاکستان میں دنیا کے ٹوٹل آؤٹ اف سکول چلڈن کا دسویں حصہ ٹین پسنٹ پاکستان میں which is very embarrassing پانچ پسنٹ صرف پنجاب کے اندر ہیں اور یہ فگر چھتر لاکھ سے ایک کروڑ دس لاکھ تک جاتے ہیں لاہور شہر میں کتنے ہیں کہاں پہ ہیں جب تک اب آپ نے سٹرائپنڈ پروگرام سولہ زلو میں ہم دے رہے ہیں جس طرح ہنڈربل انفیمیشن منسٹر کہہ رہی تھی کہ سوشل اکنومک ریجسٹری میں اور سکول سینسز جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو مدرساز میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں پرائیوٹ سکولز میں کتنے ہیں سکول چینز میں کتنے ہیں ہمارے سرکاری سکولوں میں کتنے ہیں پیف اور پیما کتنے بڑھا رہی ہیں ان سب کو ہم اس سال میپ کرنے جا رہے ہیں اس پر ہمارا ایک روپیہ نہیں لگ رہا اس کا فورن فانڈڈ پروگرام سن لیں جو بچے بچ جائیں گے وہ آوٹ اف سکول ہیں پھر انہیں میپ کریں گے کس شہر میں کتنے ہیں کس تحصیل میں کتنے ہیں اور شورٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی انہیں سکولز میں لانے کے لیے اور اس کے لیے صبح نو سکول ایک پروگرام ہے سکلز پروگرام دوسرا پروگرام ہے ایکسس ٹو سکول جو چیف فانسٹر صاحبہ نے سکوٹیز دیں ہیں وہ تیسرا پروگرام ہے اور سکول ٹرانسپورٹ چوتھا پروگرام ہے سکول میل پروگرام آج تک بچوں کو سکولز کے اندر کسی نے کھانا نہیں دیا یہ چیف فانسٹر کا فلیکشپ انشیٹیو ہے تین زلوں میں اور وہ زلے منسٹر کی مرضی سے سیلیکٹ نہیں ہوئے سٹنڈڈ جہاں سب سے زیادہ گروت ہو رہی تھی بچوں کی ان میں ایشیوز تھے ان زلوں کو چوز کیا گیا ہے پائلٹ کے پیسے الوکیٹ ہو گئے اگلے آنے والے چار مہینے میں ان تین زلوں کے لرننگ آؤٹکمز دیکھیں گے اور پاکستان کے جو نمبر ہے وہ دوسرا ہے جہاں پی جو سوڈنٹس ہیں وہ اس کے جو ایج ہے وہ پان سے لے کے سولہ سال بچوں کے بچوں کتورے پاکستان کے اندر تعلیم ایک ایسا شوق ہے جو آگے بڑے فاکستان بیدری کا جا سکتا ہے تو اس کا حل کیا ہے سر دیکھیں آپ کی اب جو آؤٹف سکول بچوں کی ریشیو ہے آپ یہ خود سوچیں کہ اس نظام میں جہاں میٹرک کے اندر دس لاکھ بچے آپ کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کے فرسٹ یئر میں صرف ستر ہزار سرکاری ایف اے کے لیے واپس آتے ہیں تو اب جب آپ کی ٹرانسلیشن ہی پندرہ گناہ کام ہو گئی ہے آپ نے اپنے میار پہ کام نہیں کیا تو نیچلی اگر میرا بھائی کسی ایسے سکول میں پڑھ رہے جس کے حالات خراب ہیں تو میں دوسرے بھائی کو تو وہاں نہیں بھیجھو رہا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ فانڈیشن لرننگ کیمپس ہم نے ڈیڑھ لاکھ بچوں کے ساؤچ پنجاب میں اس دفعہ لگائیں جس میں ایکسولیٹڈ لرننگ کوسز ان بچوں کے لیے یا آپ تو دیکھیں یہ بھی ڈیٹرمن کرنا ضروری ہے کہ کون سے بچے آٹ اف سکول ہوتے ہیں تو بچہ ایک سال فیل ہو گیا دوسرے سال فیل ہو گیا آپ نے اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا وہ تیزرے سال چلا جائے گا نظام سے تو ہم نے ان ڈیڑھ لاکھ بچوں کو اس وقت ٹارگٹ کی ہے ان کے لیے بارہ بارہ ہفتے کے کوسز بنائے ہیں انہیں امپاور کرنے کے لیے کہ کہاں نومیرکس میں پھس رہا ہے کامپنی ہنشن میں پھس رہا ہے وکیبریلی میں پھس رہا ہے انگلیش میں پھس رہا ہے اور وہ کیمپس میں انوائٹ کروں گا ساری میڈیا کو کہ آپ وہ فارنڈیشن لرننگ کیمپس جیو ہیں وزٹ کریں ساؤس پنجاب میں ہم نے یہ پائلٹ شروع کی ہے اور اگلا جو آنے والا مرلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سکول سینسس تو ان بچوں کے پاس جانا نائٹ سکول شروع کیے جا سکتے ہیں ارلی مارننگ سکول شروع ہو رہے ہیں بڑھ مسئلہ تو یہ ہے کہ انیس سو چھاسی میں اس صبح میں تین سکلز کے سکولز بنائے گئے مہد پیدا ہوا تھا انائٹین ایٹی سیکس میں ٹوڈے آئیم تھرٹی ایٹی ایٹی ایرز اول سکلز بچوں کو باہر کیا ہم نے نہیں سکھائی تو اگر کوئی والدہ بنانا چاہ رہی ہے اپنے بیٹے کو کوئی سکل چار چار سال وہ فری اوف پی جاب کرتا ہے موٹر میکنک کے پاس کرا دیں ایک تین مہینے کا ایکسلیٹر پروگرام آپ بھی وہ آپ کے سکول میں بھی آ جائے گا اور بہتر ارننگ نشید باری 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 ایسے کیسے ہوگا بھائی ایسے کیسے ہوگا ایسے کیسے ہوگا بھائی میڈم محرم 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 کا اشرا جاری ہے تو یہ تیجہ جا کہ نو اور دس محرم کو کیا موبائل سروس بند ہوگی اور کل فیکس کمیٹی کا جلاب بھی با تو کیا فیصلے کیا گئے ہیں اور دنشتہ سال جو ہے وہ موبائل سروس بند نہیں ہوتی تو اس دفعہ سیکیورٹی کے خبشات کیا ہے کیا لیول ہے دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیف چیز ہوتی ہے اس کو پہلے سے پلین بنا کے نہیں کیا جاتا حالات کے مطابق انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر پلین کیا جاتا ہے ایک پرنسپل ریسین ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر جو اپکس کمیٹی کی کل کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نے شیئر کر دی ہیں ڈرون چلانے کی اجازت نہیں ہوگی باقی جو جتنی بھی ہیٹ سپیچ ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی لاؤڈ سپیکرز جو ہیں اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا تو تمام تر جو پریکوشنری میئرز ہو سکتے ہیں اس امن و امان کو رکھنے کے لیے رواداری کو بقرار رکھنے کے لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم پنجاب کے اندر اس بھی ایک بڑے انتحان سے اللہ کرے گا انشاءاللہ سوخ روح کر دکھنے مجھے آپ نے پنجاب کا سب سے ہارڈ ڈشو بسکس کیا ہے پچھلی ہارڈ بلدے کا ایشو ہے اور جب بیل آتا ہے تو ہر چیز بنا بھول لگا تلین بھی بھول جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ نے خوش خبریاں دھتی ہیں ان میں کمپلیمنٹیشن کب بقیادہ چروع ہو جائے گا لوگوں کو بقیادہ رلیف کب ملنا چروع ہو جائے گا دنوں میں دنوں میں جی انشاءاللہ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ آج کچھ تیرف ویرف کے معاملات ہیں وہ آج سیٹل ہو جائیں گے تو بقیادہ اس کے اوپر پورا پروسس جو ہے وہ کیا جائے گا ویسے تو یہ لاکھوں سارفین بندے ہیں جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں جن کی جن کی ایک روٹین ہے جن کے بلز جو ہیں وہ کسی کا دو سو یونٹ آتا ہے کسی کا سو یونٹ آتا ہے کوئی تین سو پانسو کی بریکٹ میں آتا ہے تو ان کو سولر پروگرام جو ہے جو چیپ نسل صاحبہ نے پہلے ہی ہے تو دیکھئے اب مجھے یہاں پر بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سولر پروگرام جو ہے اس اتنی بڑی جو اب ہائپ آئی ہے اس سے پہلے چیپ نسل نے ناؤنس کر دیا تھا اور میں نے آپ کو آکے بتا دیا تھا کہ چیپ نسل صاحبہ جو ہیں وہ سولر دینے جا رہی ہیں لیکن اس میں اب اس کی تعداد کو بڑھایا گیا ہے سارفین کو بڑھایا گیا ہے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والوں کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے پر موڈیلٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ شام کو نہیں تو کل تک انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شکریہ کروں گی اگر آپ اس کی کوئی تعداد بتا سکیں کہ جو پنجاب حکومت ہے کتنے سولر پینلز جو اب ایکسپورٹ کر رہی ہے یہ کان سے مگوائی جا رہے ہیں کوئی سب سے زیادہ جلدی ہے جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ یہ زیادہ شام تک جو ہے میں دیکھیں میں کوئی بھی فگر دے کر جو ہے وہ میں خبر بنا لوں اور وہ مناسب نہیں ہے میرے سے جو بات جائے وہ اوثنٹک ہونی چاہیے وہ سی ایم صاحبہ سے اپرووڈ ہونی چاہیے تو جیسے ہی اپرووڈ کے ساتھ جو چیزیں جو فیکس اپن فگرز میں پاس پہنچیں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر دیکھیں نواز شیر کو شیڈول کیا ہے سنا ہے کہ ان کا پلان کریں گے پورے پاکستان میں نکلیں گے اور تنزیم فازی کریں گے وہ کب روٹ کریں گے پوراں پر ساتھ میں گے پھر وہی بات ہے کہ جب یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے آخر میان نواز شیر صاحب نکلیں گے تو یہ ایک کمال بات نہیں آپ کے لئے کیجئے کیجئے اہم بات ہے سر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریس کی ہے اور میں اس پہ یہ ڈریس کرنے چاہتا ہوں کہ پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہ منڈے سے فرائیڈے تک چلتے ہیں سارڈے سنڈے آف ہوتے ہیں سارڈے اس کو نوملی ان سکول ٹیچرز کی مانٹرینگ اور ٹریننگ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ کئی سکول ہے ایسے ہیں مجورٹی سادزہ اچھے ہیں بٹ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ وہ سادزہ سکولز میں نہیں آتے حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں تو ہم سارڈے والا دن جو ہے وہ انشاءاللہ آف کرنے جا رہے ہیں بچوں کے لیے اور ہم سارڈے کو ہر ہفتے کو ان ٹیچرز کو مانٹر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اس ہفتے میں اور امپاور بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیسن پلانز انہیں بنا کے دیں گے ان پر برڈن کم کریں گے اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی پوچھیں گے ان کے بچوں کو بھی ٹیسٹ کریں گے دو چار کے اس ہفتے جو آپ نے پڑھایا ہے اس کا ریزلٹ ہم اسی ہفتے کلوز کر لیں اور انشاءاللہ یہ جو سرکاری سکول میاری سکول کا وعد ہے میں آپ سے یہ بھی میڈیا پہ یہ وعدہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ٹیچرز شاٹ چھوڑ کے گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہم انشاءاللہ سمارٹ پالیسیز اگلے آنے والے تین مہینوں کے اندر سر آپ نے بہت چی بات کی پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ مارچ میں آئی تو ہمیں پتا چلا کہ فیبری ٹوئنٹی سکسٹ کو بکس کی پرنٹنگ اور پھر پرنٹنگ کے اندر بھی آپ نے سنی یہ کہانیاں کہ تین عرب جیسے میں نے بتایا مراد راز صاحب سے ضرور سوال کیجئے گا کہ تین عرب سے پرنٹنگ چودہ عرب پہ کیسے گئی اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پرنٹنگ ہمارا کام ہی نہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے اور اس سال انشاءاللہ وہ پروسس فیبری کی بجائے سپٹیمبر میں نشیئٹ ہوگا اور ہم پرائیوٹ سیکٹر سے ہی بہت بڑا ارزو گردو بازار ہے ہمارے پاس ان سے ہی کانٹریکٹ کریں گے کہ چھاپیں بھی آپ اور جنوری فیبری کے اندر سکولز میں پنچا دیں تاکہ تین مہینے پہلے سٹاک ہو بجائی تھی آئیے پوزیشن ہولڈرز کی ساری ساری انفرمیشن ہے آئیے میں لے کے آئے ہم تاکہ